اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قال اللہ تبارک و تعالی بعد عوض باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی جاہد الكفار والمنافقین وغلض علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر محسوس خواتین و حضرات اللہ ملیک العلم رب العلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج منگل کا دن ہے چھے شابان چودہ سو اکتالیس ہجری دوسری طرف اکتیس مارچ دو ہزار بیس عیسوی اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملیک العلم رب دل جلال والاکرام کی پاکیسہ کتاب قرآن مجید دسوں پارہ سورہ توبہ سورہ توبہ کی تحترمی آیت مبارکہ محسوس خواتین و حضرات عرب کائنات نے پچھلے موضوع کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے یہاں ایک اور انداز سے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک بڑا اہم پیغام دیا ہے فرمایا یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہد آپ جہاد کیجئے الکفارہ کافروں کے خلاف والمنافقین اور منافقین کے خلاف وغلد اور آپ سختی کیجئے علیہم ان پر ومعواہم اور ان کا ٹھکانہ جہنم دوزخ ہے وبعصہ اور بدترین ہے المصیر یہ ٹھکانہ بامحابرہ ترجمہ سمات فرمائیے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم بدترین جگہ ہے امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبرکہ میں دو باتوں کا حکم دیا ایک تو منافقین اور کفار کے خلاف جہاد اور دوسرا ان پر سختی جس طرح رب کائنات نے اس کے برق ساکھا علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ ایمان والوں کے لئے اپنا پہلو جو ہے وہ جھکا کر رکھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بے حکم دیا بلکہ آپ کو یہ خبر دی کہ منافقین کو یہ بات بتا دیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چار تلواریں دی مشرقین کے خلاف جس طرح کے سورہ توبہ کی پانچویں آیت مبارکہ میں ہے فائدن صلی اللہ علیہ وسلم مفقتل المشرقین اور کافروں کے خلاف جو اہل کتاب تھے جس طرح کے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ انتیسمی آیت مبارکہ میں ارشاد فرما چکے ہیں وَقَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ بِنَ الَّذِينَ اُعْتُ الْكِتَابَ حَتَّى يَوْتُ الْجِزِيَةَ عَنْ يَدِوَهُمْ صَاغِرُونَ اور منافقین کے خلاف اور وہ یہ آیت مبارکہ ہے جبکہ چوتھی باغیوں کے خلاف ہے فَقَاتِلُ الَّذِينَ تَبْغِي حَتَّى تَفِيعَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهُ سورة الخجرات کی نمی آیت مبارکہ تو فرماتے ہیں کہ اس بات کا یہ تقادہ ہے کہ جب بھی منافقت ظاہر ہو تو اس وقت ان کے خلاف یہ تلوار نکال لی جائے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس آیت مبارکہ کے بارے میں ارشاعت فرماتے ہیں کہ دراصل یہ منافقین کے خلاف جہاد درجات کے اعتبار سے ہے خلات اجازت دیں تو ہاتھ کے ساتھ ورنہ زبان کے ساتھ ورنہ دل کے ساتھ جبکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول نقل فرمائے ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے کہ رب کائنات نے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے خلاف تلوار اٹھانے کا حکم دیا جبکہ منافقین کے خلاف اللہ تعالیٰ نے زبانی جہاد کرنے کا حکم دیا اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ اپنے دل میں ان کے بارے میں کوئی نرمی نہ رکھی اور یہی بات امام دحاق نے کہی کہ کافروں کے خلاف تلوار سے جہاد کیجئے اور منافقین کے ساتھ سختی سے پیش آئیے اور یہی ان کے خلاف جہاد ہے جبکہ امام حسن بسکی اور امام قطادہ بن دیامہ فرماتے ہیں کہ ان پر حدود کا قائم کرنا ہی ان کے خلاف جہاد ہے اور پھر ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات کی آخر میں کہتے ہیں یہیتنی بھی اقوال ہیں ان کے درمیان کوئی تضاد نہیں کیونکہ یہ حالات کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے کبھی ان منافقین کا کسی انداز سے محاسبہ ہوتا ہے اور کبھی کسی انداز سے تو تفسیر ابن کسیر میں معزز خواتین و حضرات جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی تھا اب اگر دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ کی جو مناسبت ہے اور پھر اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے اس پر بات کرتے ہیں تفسیر المراغی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ رب کائنات نے پچھلی آیت مبارکات میں ایمان والوں کی اللہ صفات کا تذکرہ فرمایا اور ان کے ساتھ جو وعدہ فرمایا بہترین درجات کا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بات کی اور ان کو جہاد کے ساتھ در آیا کیونکہ یہ بھی کافروں کے ساتھ ہی ہیں کیونکہ یہ بظاہر اسلام قبول کر چکے تھے منافقین لیکن حقیقت میں ان کے اقوال ان کے افعال یہ سارے کے سارے کفار جیسے تھے تو رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے ان کو ڈر آیا ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تمہارا معاملہ پھر سچے ایمان والوں والا نہیں اور یہی بات بین السطور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھائی جہاں تک شان نزول کا تعلق ہے تو اس آیت مبارکہ کے بارے میں کوئی مقصوص شان نزول کسی مصنط کتاب میں نہیں ملتا اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر آیت مبارکہ کوئی شان نزول ہو پھر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے رب کائنات نے فرمایا یا ایہا نبی براصل رب کائنات نے ان الفاظ کے ذریعے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عدو احترام کیا ہے یہ بڑی اہم بات ہے معزز خواتین حضرات اور خاص طور پر ہمارے وہ دوست جو کسرت کے ساتھ لفظے یا محمد استعمال کرتے ہیں ان کو اس پر غور کرنا چاہیے اس لیے کہ رب کائنات نے پورے قرآن میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایہا نبی کہہ کر نہیں بلایا یہ بات ذہن میں رکھیے گا دوسری بات اللہ تعالی نے یہاں لفظے جہاد استعمال کیا ہے یا ایہا نبی جاہد الکفار والمنافقین کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کیجئے اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ یا ایہا نبی قاتل الکفار والمنافقین کہ آپ کافروں اور منافقین کے خلاف قتال کیجئے کیونکہ جہاد اور قتال یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں جہاد یہ جہد سے نکلا ہے اور اس کا منع ہوتا ہے مت کرنا کوشش کرنا اس لیے یہاں پر لفظ جہاد نہیں آیا لفظ قتال نہیں آیا لفظ جہاد آیا اور یہاں پر جہاد سے مراد اصل میں ہر وہ کوشش ہے جو اسلام کے لیے کی جائے اس کو جہاد بولتے ہیں ایک بات دوسری بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں یہاں خاص طور پر جس کا تعلق ہماری آج کی عملی زندگی کے ساتھ بلکہ ہر دور کی عملی زندگی کے ساتھ بہت گہر ہے اور وہ یہ کہ موزز خواتین و حضرات یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر حکم دیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کی یہ کافروں کے خلاف اور منافقین کے خلاف اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ منافقین دین کے لیے کفار کے نسبت کہیں زیادہ خطرناک ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں عملی طور پر یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نبی کے قریب مار کے لڑے ہیں کفار کے خلاف لیکن منافقین کے خلاف آقا علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی اور یہ وہ بات ہے جو آج کے نوجوان کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کلمہ گو بے شک وہ منافق ہی کیوں نہ ہو اس کے خلاف تلوار اٹھائی جائے باقی یہ جو حکم ہے دونوں کا ایک ہے آقبت میں دونوں کا مقدر جہنم ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں بلکہ منافقین کا انجام اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرق الاسفال من النار منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوگئے لیکن دنیا میں ان کا معاملہ مختلف ہے دوسری طرف چونکہ منافقین اسلام کے لئے خطرناک ہیں اس لئے فرمایا وَغْلُضْ عَلَيْهِ اپنے دل میں ان کے خلاف نفرت رکھئے اہل علم نے ایک بڑی پیاری بات یہاں کی ہے میں عربی میں آپ کے ساتھ جو ہے اس کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا فرماتے ہیں وَقَدْ اِتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَىٰ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ يُعَامِلُونَ بِأَحْكَامِ شْرِيَتِكَ المسلمین الصادقین فَلَا يُقَاتَلُونَ اِلَّا اِذَرْ تَدُّو اَوْ بَغَوْا عَلَى جَمَعْتِ المسلمین بِالْقُوَّتِ اَوْ اِمْتَنَعُوا مِنْ اِقَامَةِ شَعْعِرِ الْإِسْلَامِ وَأَرْكَانِهِ کہ جب تک یہ ظالم مرتد نہیں ہو جاتے اور واضح طور پر اسلام کے خلاف بغاوط نہیں کرتے تب تک ان کے ساتھ ظاہری معاملہ مسلمانوں جیسا ہی ہوگا یہ بات ذہن میں رکھئے تو حاصل کلام یہ ہے موزز خواتین و حضرات کہ آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت جذباتی ہو جاتی ہے بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ وطن عزیز پاکستان میں ساری دنیا میں ایسے ہیں جن کا اصل میں معاملہ منافقین جیسا ہے وہ منافقین ہیں حقیقت میں لیکن ہم انہیں کافر سمجھ کر ان کے خلاف لڑنے کو جائز سمجھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر اسلامی ممالک میں ایسی طبعی آتی ہے کہ آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے اس لیے اس بات کا خصوصی خیال رکھا جائے اور ہم سب کو اس بات کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے کہ جن کا معاملہ منافقین جیسا ہے ان کو وہاں تک رکھیں اور رب کائنات نے ساتھ ایک اور بات بھی بیان فرما دی ہے اور یہ بات میری اور آپ کی تسلی کے لیے ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہیں تو جہنمی لیکن مجھے اور آپ کو اس بات کی شریعت قطع نجاس نہیں دیتی کہ ہم ان کے ساتھ کفار والا معاملہ کریں یہ ایک منحجی غلطی ہوگی بہت بڑی اس کے نتیجے میں بہت زیادہ فساد بپا ہونے کا اندیشہ ہے سبق ذرا تفصیل طرد تھا تھوڑا سا طویل ہو گیا اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفصیل مکمل ہوتی ہے اللہ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے